امرود گزائی ریشت کا بہترین ذریعہ ہی لہٰذا زیادہ امرود کھانے سے انتوں کی صحت مند حرکت میں مدد مل سکتی ہے اور قبضہ سے بچا جا سکتا ہے صرف ایک امرود آپ کی تجویز کردہ روزانہ کی مقدار میں فائبر کا بارہ فیصد فراہم کر سکتا ہے مزید برہ امرود کے پتوں کا ارکحازمہ صحت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے رنگت کو بڑھاتا ہے امرود چمک کو بڑھانے اور اس طرح رنگت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے جلد کو خارج کرتا ہے سورج کے نقصان سے بچاتا ہے برہ امرود چمک کو سست کرنا جلد کو ڈیٹوکس فائی کرتا ہے تن جلد ہاں پر پگمنٹیشن کا علاج کرتا ہے سیاہ دھبوں کا علاج کرتا ہے رنگت کو بڑھاتا ہے امرود چمک کو بڑھانے اور اس طرح رنگت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے جلد کو خارج کرتا ہے سورج کے نقصان سے بچاتا ہے بڑھاپے کو سست کرنا جلد کو ڈیٹوکس افائی کرتا ہے تن جلد ہاں پر پگمنٹیشن کا علاج کرتا ہے سیاہ دھبوں کا علاج کرتا ہے بیزہ دانی کو بڑھانے کے علاوہ امرود کے پتے خواتین اور مردن دونوں کے لیے خدرتی افروڈیزیا کے طور پر کام کرتے ہوئے زرخیزی کے مسائل کو بڑھانے میں بھی فائدہ مند ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ امرود کے پتے جننانگ میں خم کی گردش کو متحر رکھ کرتے ہیں اس وجہ سے بچے کی نشو نمہ میں لیبیڈو کو بڑھانا اہم ہے امرود کھانے کا بہترین وقت کیا ہے امرود کو خالی پیٹ کے علاوہ کسی بھی وقت کھایا جانا چاہے یہ کیلے کے لیے بھی جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کو انفلوں کے فوائد حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کے مدے میں کچھ ایسے خوراک ہونی چاہے کہ وہ حضم ہو جائے اور اس کے ساتھ مل جائے اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسے کھانا ختم کرنے کے 30 منٹ بعد استعمال کرنا چاہے امرود مصر، تھائی لینڈ، کولمبیا، انڈونیشیا، وینزویلا، سوڈان، بنگلہ دیش، کیوبا، ویتنام، امریکہ، ملائیشی، پورٹو، ریکو اور آسٹریلیا دیگر امرود پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں